ایک دن سلطان علاو الدین خلدی نے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو خلوت شاہی میں طلب کرتے ہوئے کہا خسرو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے شیخ نظام الدین علیہ کے لیے گران قدر تحائف پھیجوں میرے چاروں طرف سیم و ذر کے امبار لگے ہوئے ہیں اگر اس میں سے کچھ دولت کسی درویش کے کام نہیں آئی تو پھر یہ وسائل کا زخیرہ بیکار ہے اگرچہ علاو الدین خلدی نے یہ بات خلوص دل سے کہی تھی لیکن حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ خاموش رہے خسرو تم مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے پیرو مرشد کی خدمت میں کیا نظر بھیجوں سلطان علاو الدین خلدی نے اپنے مساحب خاص کو خاموش پا کر دوبارہ پوچھا حضرت امیر خسرو نے کوئی جواب نہیں دیا اور بادستور خاموش رہے علاو الدین خلدی حیرت زدہ ہو کر خسرو کی طرف دیکھنے لگا کیا کوئی خاص بات ہے جو تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو سلطان نے حضرت امیر خسرو کے سکوت کا سبب دریافت کرنا چاہا اس بار حضرت امیر خسرو کے ہونٹوں پر جنبش ہوئی اور آپ نے والی ہندوستان کو حضرت نظام الدین اولیہ محبوب الہی کی زندگی کا ایک اہم واقعہ سناتے ہوئے فرمایا میرے شیخ حضرت نظام الدین اولیہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے غیاس پور سے کیلو کھڑی تشریف لے جاتے ہیں شدید گرمی کے موسم میں یہ طویل فاصلہ انسانی جسم کو بہت گرانگ گزرتا ہے ایک دن پیر و مرشد کے دل میں خیال آیا کہ اگر میرے پاس کوئی گھوڑا ہوتا تو یہ ایک کوس سے زیادہ کا فاصلہ سواری پر تیہ کر لیتا اور گرم ہواوں کی تکلیف دے جھونکوں سے کسی حد تک محفوظ رہتا حضرت شیخ نور الدین یار پران رحمت اللہ علیہ جو ایک ممتاز صوفی ہیں ان کے خادم کے پاس ایک گھوڑی تھی جس روز حضرت نظام الدین اولیہ کے دل میں یہ خیال آیا تھا اسی روز حضرت شیخ نور الدین کے خادم نے خواب میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھا شیخ نور الدین یار پران رحمت اللہ علیہ اپنے خادم سے فرما رہے تھے تیرے پاس جو گھوڑی ہے اسے شیخ نظام الدین اولیہ کی خدمت میں بلا تاخیر پیش کر دے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے پیدل چل کر سخت تکلیف اٹھاتے ہیں صبح خادم کی آنکھ کھلی تو حکم شیخ پر عمل کرنے کا ارادہ کیا مگر کسی کام کی وجہ سے اپنے ارادے کو تکمیل تک نہ پہنچا سکا اور شام ہوتے ہوتے اس کے ذہن سے وہ خواب بھی محف ہو گیا پھر جیسے ہی وہ دوسری رات سویا اس نے وہی خواب دیکھا اب کی بار حضرت شیخ نور الدین یار پران کسی قدر ناراضگی سے فرما رہے تھے حکم کی تعمیل میں دیر کیوں ہو گئی مجھے معلوم ہے کہ تیری غفلت کی وجہ سے شیخ نظام الدین علیہ کو کس قدر تکلیف ہو رہی ہے خادم بے چین ہو کر اٹھا پھر جیسے ہی صبح ہوئی اس نے نماز فجر ادا کی اور گھوڑی لے کر حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے خادم سے اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا جواب میں خادم نے اپنا خواب سنا کر گھوڑی کو نظر کے طور پر پیش کرنا چاہا خادم کی وضاحت کے بعد حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم اپنے شیخ کے حکم سے یہ حدیعہ میرے پاس لائے ہو مگر میں اسے اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک کہ میرے شیخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ مجھے حکم نہیں دیں گے حضرت نور الدین یار پر ران کا خادم مایوس ہو کر چلا گیا پھر تیسری شابوس نے خواب میں اپنے شیخ کو دیکھا حضرت نور الدین فرما رہے تھے حضرت بابا فرید نے شیخ نظام الدین کو حکم دیا ہے تو کسی پسو پیش کے بغیر نظر پیش کر دے وہ قبول کر لیں گے پھر جب آلے صبح حضرت نور الدین یار پر ران کا خادم گھوڑی لے کر حضرت محبوب الہی کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کی نظر قبول فرما لی یہ کہہ کر حضرت امیر خسرو خاموش ہو گئے سلطان علاو الدین خلجی ایک ذہین حکم رہا تھا اس نے حضرت امیر خسرو کی اس علامتی گفتگو کا مفہوم سمجھ لیا اور وہ اس راست تک پہنچ گیا کہ حضرت محبوب الہی اس کی نظر قبول نہیں فرمائیں گے والی ہندوستان نے حضرت امیر خسرو کے اس اشارے کو اقتدار کیا نہ اور شہانہ زد کا مسئلہ نہیں بنایا اور کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا پھر ایک دن سلطان علاو الدین خلجی نے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کیے بغیر حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں قیمتی نظر بھیجی حضرت محبوب الہی کے خلیفہ اکبر حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوز ذات خیر المجالس میں ایک مقام پر تحریر ہے کہ سلطان علاو الدین خلجی نے اپنے دربان خاص کے ذریعے حضرت نظام الدین علیہ کو پچاس ہزار دینار بطور نظر بھیجے تھے مگر حضرت محبوب الہی نے دولت کے سنبار کو قبول نہیں فرمایا اور اس قدر عجیب انداز سے انکار کیا کہ اہل مجلس حیرت تدہ رہ گئے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دن مولانا حسام الدین نصرت خانی اور مولانا شرف الدین کاشانی حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت محبوب الہی نے تمام اہل مجلس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا اگر کوئی شخص دن کو روضہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو یہ تمام کام بہت سہل ہے کہ یہ کام تو بیوہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں لیکن وہ شغل کچھ اور ہے جس کے ذریعے مردان طلبگار خداوند زلجلال کا قرب حاصل کرتے ہیں حضرت محبوب الہی کا یہ رشاد گرامی سن کر اہل مجلس بے قرار اور مسترب ہو گئے کہ کب آپ اس نکتے کی تشریح کریں گے اور کب اہل طلب کو قرار آئے حضرت محبوب الہی نے راہ سلوک کے مسافروں کی بے قراری کا اندازہ کر لیا اور فرمایا کہ انشاءاللہ کسی دوسرے وقت معرفت کے اس راست کو ظاہر کیا جائے گا قافلہ روز و شب اپنی منزل کی جانب مقررہ رفتار سے آگے بڑھتا رہا پھر تقریباً چھے ماہ بعد حضرت محبوب الہی کو اپنا اہت یاد آگیا آپ اس نکتے کی وضاحت کرنے ہی والے تھے کہ محمد قاطب جو سلطان علیہ الدین خلجی کا مقرب تھا مجلس میں داخل ہوا اور دست پستہ بیٹھ گیا محمد قاطب کو دنیاوی عزت و وقار کے علاوہ یہ شرف بھی حاصل تھا کہ وہ حضرت نظام الدین علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل تھا حضرت محبوب الہی نے اسے دیکھتے ہی فرمایا محمد تم کہاں تھے علیہ الدین خلجی کے مقرب نے اپنے پیر و مرشد کے حضور رسم و احترام عدا کی اور پھر سر عقیدت خم کرتے ہوئے ارس کرنے لگا سیدی میں والی ہندوستان کے دربار میں تھا آج سلطان نے پچاس ہزار دینار آپ کی نظر کیے ہیں اپنے مرید محمد قاطب کی بات سنتے ہی حضرت نظام الدین علیہ نے مولانا حسام الدین نصرت خانی اور مولانا شرف الدین کاشانی اور دیگر حاضری نے مجلس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا بادشاہ کا انام بہتر ہے یا اس وعدے کا وفا کرنا جو کچھ دن پہلے تم لوگوں سے کیا تھا تمام عقیدت مندوں اور خدمتگاروں کے ساتھ جھگ گئے اور سب نے بیق زبان عرش کیا ایفائے اہد کرنا زیادہ بہتر ہے حضرت محبوب الہی نے ارادت مندوں کا جواب سنا اور اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ایفائے اہد آٹھ بہشتوں سے بہتر ہے اس کے سامنے پچاس ہزار دینار کی حیثیت ہی کیا ہے یہی وہ نکتہ تھا جس کی وضاحت حضرت نظام الدین علیہ نے چھے ماہ بعد ایسے موقع پر فرمائی تھی جب سلطان علاو الدین خلجی آپ کی قدموں میں دولت کے انبار لگا دینا چاہتا تھا دراصل ایفائے اہد ہی سب کچھ ہے اور اپنے اہد کا پاس رکھنا مردان جانباز کا کام ہے اور مردان جانباز ہی حق تعالیٰ کی بارگاہ جلال میں قربت حاصل کرتے ہیں یہ بھی حضرت محبوب الہی کی ایک بڑی کرامت ہے کہ آپ نے معرفت کے ایک اہم راست کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کیا جب آپ ایک بڑی آزمائش سے گزرنے والے تھے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو مگر جب ایسا لمحہ آئے تو وہ بے اختیار کہے کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں حضرت محبوب الہی بھی عطیہ سلطانی قبول کرنے پر اختیار رکھتے تھے مگر آپ نے تائید غیبی کے ظہارے انسانی نفس کی سب سے بڑی کمزوری پر قابو پایا اور اس شیع کو ٹھکرا دیا جس کی طلب میں بے شمار لوگ ہلاک ہو چکے ہیں قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد ہوا ہے مال اور دولت اور اولاد انسان کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہیں جو اس فتنے سے بچ کر سلامت روی کے ساتھ گزر گیا اسی کو خداوند زلجلال کی قربت حاصل ہوتی ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی ایک مجلس میں اسی طرف اشارہ فرمایا تھا دوسرے دن محمد قاطب نے سلطان علاؤ الدین خلجی کو یہ واقعہ سنایا تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ بہت دلشکستہ نظر آنے لگا والی ہندوستان کی مایوسی اور آرزردگی دیکھ کر محمد قاطب نے کہا سلطان زی حشم افسردہ خاطر نہ ہوں حضرت نظام الدین اولیاء ایک مرد آزاد ہیں انہیں کسی عہدے منصب یا زخیرہ سیم و ذر سے متاثر نہیں کیا جا سکتا بس اپنے جذبہ عقیدت کو زندہ رکھئے کہ شاید کسی روز سلام شوق قبول ہو جائے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے اس طرز انکار سے ایک متلق الانان شہنشاہ کے قصر پندار میں زلزلہ سا آ گیا مگر سلطان علاؤ الدین خلجی نے ایک مرد پاک باس کی طرف سے اپنے دل کو غبار آلودہ نہیں ہونے دیا اور پھر وہ کسی دوسرے موقع کا انتظار کرنے لگا